نمشکار دوستو آج کی کہانی ہے ماں بیٹی کی کہانی ایک سمیہ کی بات ہے ایک گوری نام کی لڑکی اپنے ماتا پتا کی ساتھ رہتی تھی وہ اپنے ماتا پتا کی اکلوتی بیٹی تھی اس کے ماتا پتا اس سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے وہ جو بھی مانگتی تھی اسے لا کر دیتے تھے اس کے پتا اتنے زیادہ پیسے نہیں کما پاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی ہر اچھا پوری کرتے تھے ایک دن گوری نے اپنے پاپا سے کہا پاپا میری چپل پرانی ہو گئی ہے کہ آپ میرے لئے نئی چپل لاؤ گے پتا نے اگلے دن نئی چپل لانے کا وعدہ کیا پتا اگلے دن نئی چپل لے کے آئے گوری نئی چپل دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور چپل پہن کر پورے دن محلے میں اچھل کود کرتی رہی شام کو میں گھر آئی اور چپل اتار کر سو گئی آگلی صبح گوری کو چپل نہیں پہنتی ہے اور اپنی پرانی چپل پہن کر کھیلنے چلی جاتی ہے ممی سے کہہ کر جاتی ہے کہ ممی مجھے یہ چپل پسند نہیں ہے میں اپنی پرانی چپل ہی پہنوں گی اس کی یہ بات اس کے پاپا سن لیتے ہیں اتنے میں گوری باہر کھیلنے بھاگ جاتی ہے گوری کی پتا اس کے پیچھے گئے اور اسے اپنے پاس بلا کر کہا بیٹا اگر تمہیں نئی چپل نہیں پہننے تھی تو تم نے کیوں مانگوائی اور تم نے اسے کل پورے دن پہن کر رکھا اب ہم اسے باپس دکندار کو بھی نہیں دے سکتے ہیں گوری کہتی ہے کہ پاپا میں نے یہ چپل ممی کے لیے مانگوائی تھی کیونکہ ان کی چپل ٹوٹ سی گئی ہے اور کھڑچے کے ڈر سے وہ کبھی اپنے لیے نئی چپل نہیں مانگتی ہیں اس لیے میں نے یہ چپل کل پورے دن پہن کر رکھی تاکہ ممی اسے باپس کرنے کو نہ بول سکے اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر پاپا بہت گرب محسوس کرتے ہیں اور دروازے پہ کھڑی ہمیں بھی بیٹی کی بات سن نہیں تھی تو منی من بہت خوش ہوئی کہ اتنی سی بچی میں اتنی سمجھ ہے دونوں ماتا پتا ایک دوسروں کی سامنے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بیٹی کو پیار کرنے لگتے ہیں سیکھ ہمیشہ اپنے ماتا پتا کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے دوستو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے نوشکار دوستو